اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک السلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَعَرَاتُمْ فِيهَا فَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَذِيمٌ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمٌ محترم و مکرم قابل صدحترم سامین ازیت شم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 73 سے لے کر 74 تک کے حوالے سے ہم انشاء اللہ خطہ حکم کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا قتل کرنے والا ایک تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کر سیغہ بولا جب زیادہ لوگوں کی رضا مندی شامل ہو یا رضا مندی پہلے نہ بھی ہو مگر بعض میں لوگ قاتل کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو اللہ سب کو تم رہے میں لے لے گا یاد کرو جب تم نے ایک جان کا قتل کیا تھا فَدَّارَةُمْ فِيهَا پھر تم اُس میں جھگڑنے لگے کوئی کہتا تھا یہ قاتل ہے کوئی کہتا تھا وہ قاتل ہے اور اصل دل میں یہ تھا کہ اصل قاتل کو چھپونا ہے اس لئے الزام تراشیہ شروع کرتا وَاللَّهُ مُقْرِ جُمْبَا سُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا یعنی تم چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ چھپ جائے لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قاتل کو ظاہر کرتا ہے فَقُلْ لَدْرِ مُوْهُ بِبَادِهَا ہم نے تم سے کہا کہ اس گائے کے گوش کا ایک حصہ اس مرنے والی میت کے جسم کے حصے کے ساتھ تچ کرو واقعہ ہم پچھلے درست میں پڑ چکے ہیں تب سے یہاں اللہ تعالیٰ اس کو پھر یاد کروا کہ اگلی بات کروانا چاہتا ہے اور جب بڑی بیسو تمہیز کے بعد جس کا ہم پیان کر چکے گائے کیسی ہو رنگ کیسا ہو عمر کیسی ہو یہ ساری بات ہم نے کہا ہے آخر کار جب ذیبہ کر لی تو گائے کے گوش کا حصہ انہوں نے میت کے ساتھ لگایا تو میت زندہ ہوئے اللہ نے ان کو آنسوں کے سامنے دکھایا کیسے اللہ مرد کو زندہ فرما دیتا ہے ایسے اللہ مرد کو زندہ فرما دیتا ہے وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے لَاَلَّكُمْ تَاكِلُونَ تَاكِتُمْ عَقْلْوَالِ فُوْتْ سَوْجْوَالِ بَنُو اور اللہ کی قدرت پر ایمان لانے والے سُمَّا قَطَتْ قُلُوْبُكُمْ آج کے درست کی یہ جو آیت ہے آیت نمبر چوہتر یہ بہت آنکھیں کھولنے والی آئے سُمَّا قَطَتْ قُلُوْبُكُمْ یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے قصد کہتے ہیں سخت ہو جانے کو قلوب دل یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتا دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا اٹھ کے بیٹھ کے کہے کہ فلان قاتل ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ نہ مانیں اس سے بڑی سختی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑتر بدبختی اور دل کی سختی کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا اٹھ کے بتا رہا ہے کہ مجھے فلانے مارا آئے پھر بھی آپ کہو نہیں یہ جھوٹا بنے رہا ہے قرآن کہتا ہے سُمَّا قَصَتْ قُلُوْبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے مِمْبَادِ ذَالِكَ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد فَهِيَا کَلْحِجَارَا تمہارے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہیں او اشد و قَصْوَا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیونکہ فرمایا پتھروں کی اندر بھی کئی قسمیں ہیں وَإِنَّا مِنَا الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْحُ الْأَنْحَارِ پتھروں میں بھی بات ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس کے چشمیں نکل پڑتے ہیں دور دور تک انتے پانی جا رہا ہوتا ہے ہوتا پتھر ہے مگر اللہ پتھر سے چشمہ نکال دیتا ہے پتھر بھی لوگوں کو فیضی آف کرتا ہے پتھر بھی لوگوں کو فیراب کرنا شروع کر دیتا ہے ہے پتھر مگر پتھر پیاسوں کی پیاس ہو جانا شروع کر دیتا ہے وہاں سے چشمہ نکل آتا ہے وَإِنَّا مِنْحَا لَمَا يَشْشَقْطَ فَيَخْرُجُ مِنْحُ الْمَا کچھ وہ ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اس سے پانی نکل آتا ہے چشموں کی طرح پہتا تو نہیں ہے مگر وہاں پر پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہوتا ہے وہ پہلے والا پتھر وہ تھا جو لوگوں کے گھروں تک پانی چھوڑ دیتا ہے چشمہ ایسا پہتا ہے اس کا دوسرا وہ تھا گھروں تک تو نہیں جاتا جو اس تک چلا جائے وہاں جا کے پانی پی لیتا ہے وَإِنَّا مِنْحَا لَمَا يَحْبَتُ مِنْخَشْيَتِ اللَّهِ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے پتھر بھی گر پڑتا ہے اور توانی مجید میں اگر آپ یہ آیات دیکھئے جب اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ دیکھتے اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی پھٹ پڑتا تو گویا پتھروں کے اندر بھی اللہ نے کچھ کے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو کلام اللہ کی حیدت سے پڑ جاتا مگر اے بنی اسرائیل یہودیوں تم نے مردے کو زندہ ہوتا دیکھا اور مردے نے کہا میرا جاتل فنا ہے تمہیں پھر بھی اس کے اوپر ایمان اور یقین نہیں آ رہا ہے تمہارا دل تو پتھروں کے بھی زیادہ سختوں ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے اللہ چھترہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے میں یہاں پر تھوڑا سی وضاحت اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں جیسے ہم نے پتھر کا ذکر کیا لکریاں ہیں درخت ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں جان نہیں یا ان میں احساسات نہیں لیکن اللہ اور اس کا رسول جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں میں اور ان لکڑیوں میں بھی جان اور احساس پیدا فرما دیتے ہیں کیا اہد پہاڑ کے بارے میں آقا ہے نہیں فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے محبت کرنا احساسات کا کام ہے بڑا لطیف جذبہ ہے محبت کا اور اللہ نے ان پتھروں کو بھی اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے اور حدیث پاس کے اندر میں نمونے کے طور پر چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایرائی نغوبت کی باجر سفر کرتا تھا تو میں جس درخت کے پاس سے بلڑتا حضور کے ساتھ اور جس پہاڑ کے پاس سے بلڑتا میں یہ آواز سنتا تھا وہ پہاڑ اور درخت بولتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ پر سلام درخت پہچانتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ان پتھروں کو پہچانتی کہ اللہ کے رسول کے قدم ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں بکریاں آقا کے سامنے سے بلڑتی تو سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی تو الارف کس قدر احساسات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان مخروعات میں پیدا فرما دیئے اور وہ خجور کے تنے والی بخاری شریف کی حدیث کے بعد جسے آقا نے کچھ عرصہ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیا جب ممبر بن گیا اور آقا ممبر پر تشریف لے گئے تو اس جمعہ کے دن خجور کا تنہ دھاڑے مار کے روتا تھا اور اس کا رونا سی حابہ نے سنا تھا ایسے رو رہا تھا جیسے کسی پھونٹ بھی کا بچہ گم ہو جاتا ہے گف تو وہ پھونٹ بھی چلاتی ہے اس طرح اس کے رونے کی آواز تھی اور آقا کریم علیہ السلام تو اسلام ممبر سے اترے اس خجور کے تنے کو سینے سے لگایا تو وہ ایسے سسکیاں لے لے کر چپ ہوا جیسے بچہ ماں کی گود میں آگے جنگ ہو جاتا اور آقا نے فرمایا میں نے اسے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے یہی پہ جوان کر دوں اور اگر تو چاہے میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں جہاں انبیاء اور اولیاء صرف خلق کھایا کریں گے اس نے کہا آقا مجھے اب جنت میں لگا دیجی یہ احساسات خدا نے درختوں میں یہ احساسات اللہ فاک نے جانوروں میں یہ احساسات اللہ فاک نے پتروں میں پیدا کیے رکھے مگر افسوس کہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے اور اللہ کی راپ سے دور ہوتا ہے تو وہ ان پتروں سے اور جو درخت ہیں ان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے جانوروں سے بھی پتر ہو جاتا ہے جسے قرآن قید ہے سمار عزدنا ہو اصفال اصافلین پھر ہم نے پتیوں کی پتیوں میں سے پھینک دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام اپنے حبیب قریب علیہ السلام کے کلام کی ہمارے دلوں پہ تاثیر عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے کلام پر متاثر ہونے اثر قبول کرنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تو بھی پہ آمین وما علینا اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ